دوستو اس ویڈیو کو لاش تک پورا جرور دیکھنا کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو وہ چیزیں سیکھنے کو ملے گی جو آپ کی زندگی بدل کر رکھتے گی آج کے لوگوں کے پاس فالتو کا سمیں بہت ہے فالتو کو ویڈیوز دیکھتے ہیں ریلز دیکھتے ہیں اور اپنا سمیں برباد کر دیتے ہیں لیکن کوئی اچھی چیزیں جو لائف میں کچھ سکھاتی ہے جو اپنی لائف کو بدلتے ایسی چیزیں دیکھنا پسند نہیں کرتے تو آپ سے ریکویشٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھنا اگر آپ اپنی زندگی سے پریشان ہو ہمیشہ دکھی رہتے ہو ہمیشہ اپنی زندگی سے پریشان رہتے ہو تو گھبراؤ مت جو میں اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں وہ 21 دن تک سونے سے پہلے سنو کیونکہ کسی بھی غلط عادت کو چھوڑنے کے لیے 21 دن لگ سکتے ہیں جس شریر کو لوگ سندر سمجھتے ہیں وہی سریر موت کے بعد سندر کیوں نہیں لگتا گھر میں نہ رکھ کر جلاکیوں دیا جاتا ہے جس شریر کو سندر سمجھتے ہو اسی شریر کی چمڑی کے نیچے رکھت روگ مل مطر اور کچرا بھڑا پڑا ہے یہی تو حقیقت ہے پھر یہ شریر شندر کیسے ہو گیا سندر ہوتے ہیں ویکتی کے کرب اس کے ویچار اس کی بھاسا اس کا ویہوہار اس کا چریتر اس کے سنسکار جس میں یہ سب موجود ہے وہی ویکتی سب سے سندر انسان ہے دوستوں دنیا پہ اسی ویکتی کی دیوانی ہے ایک بندے نے ایک بھگوان سے کہا کہ اے بھگوان کتنا اچھا ہوتا اگر اس دنیا میں چار چیزیں نہ ہوتی جندگی ہوتی مگر موت نہ ہوتی شورگ ہوتا پر نرک نہیں ہوتا امیری ہوتی پر گریبی نہیں ہوتی تب آواج آئی کہ اے بندے اگر موت نہ ہوتی تو میرا دیدار نہ ہوتا گریبی نہ ہوتی تو میرا شکریہ نہ ہوتا نرک نہ ہوتا تو میری ہستی سے کون ڈرتا بیماری نہ ہوتی تو مجھے یاد کون کرتا ایک دن درد نے دولت سے کہا کہ تم کتنی خوش نصیب ہو ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے اور میں اتنا بدنصیب کہ ہر کوئی مجھ سے دور بھاگتا ہے تب دولت بولی خوش نصیب تو تم ہو جو تمہیں پاکر انسان اپنوں کو یاد کرتا ہے اور بدنصیب تو میں ہوں جس کو پاکر لوگ اکثر اپنوں کو بھول جاتے ہیں بھاگوان شری کریشنو کہتے ہیں کہ اینکار کے پیڑ پر ہمیشہ ویناش کا ہی پھل لگتا ہے جو ویکتی صاف ستری اور اسپارس باتیں کرتا ہے اس کی وانی کٹھور اور تمر ہو سکتی ہے لیکن ایسا ویکتی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا کوئی بھی کارن ہو سکتا ہے کوئی بھی بات ہو پر کبھی چڑو مت گصہ مت کرو جوڑ سے مت چلاؤ مند ساندھ رکھو ویچار کرو پھر نرنے لو چلانے سے کسی بھی سمشیا کا سمادھان نہیں ہوتا بلکہ چپ رہنا ہی اس کا سمادھان ہے اگر آپ دماغ میں کچھرا رکھو گے تو دکھ اور درد آپ کو ہی ملے گا اس دنیا میں جیتنے کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ ہے پریب پینے کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ ہے کرود کھانے کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ ہے گم اور دہنے کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ ہے دان دکھانے کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ ہے دیا لینے کے لئے کوئی چیز ہے تو وہ ہے گیاں رکھنے کے لئے کوئی چیز ہے تو وہ ہے عجت پھیکنے کے لئے کوئی چیز ہے تو وہ ہے عرشہ اکثر سنا جاتا ہے کہ دنیا بدل گئی ہے کیا بدلہ ہے جمانے میں میرچی نے اپنا تیخاپن نہیں بدلہ آم نے اپنی مٹھاس نہیں بدلی پتوں نے اپنا ہرا رنگ نہیں بدلہ پھر بدلہ کیا ہے بدلی ہے تو صرف انسان کی انسانیت دوستو اس دنیا میں بینہ ستی کے سنسار میں سب کچھ ویعرث ہے ستی پر پورا سنسار ٹکا ہے ستی پر ہی شوری تپتا ہے ستی پر ہی پرچوی ٹکی ہے ستی سے ہی جیون ٹکا ہے رسطوں کے تعلوں کو حتھوڑے سے نہیں بلگے پریم روپی چاوی سے کھولے کیونکہ چاوی سے کھولا گیا تعلہ بار بار کام آتا ہے اور حتھوڑے سے کھولا گیا تعلہ ایک بار بھی کام نہیں آتا جیون میں کیا کرنا ہے یہ رامان سکھاتی ہے جیون میں کیا نہیں کرنا ہے یہ ماں بھارت سکھاتی ہے اور جیون میں کیسے جینا ہے یہ بھگوت گیتہ سکھاتی ہے بھگوان کی عدالت میں وکالات نہیں ہوتی اور اگر سجا ہو جائے تو جمانات نہیں ہوتی ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجئے توڑنے کی نہیں سنسار میں سوئی بن کر رہی ہے کیچی بن کر نہیں سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کیچی ایک کو دو کر دیتی ہے شتی کی ہمیشہ اچھا ہوتی ہے کہ اسے بھی کوئی جان لے اور اشتی کو ہمیشہ یہ بہہ رہتا ہے کہ کوئی اسے پہچان نہ لے اپنے ماں باپ کو خوش رکھو لڑکیوں کو نہیں اس دنیا کو خوش رکھنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھایا آپ نے اپنے پریوار کو خوش رکھو اپنے آپ کو خوش رکھے اپنے آپ کی کسی بھی ویکتی کے ساتھ تلنا مت کرو کیونکہ آپ کسی ویکتی سے تلنا کرتے ہو اور اپنے آپ کو نیچا آگتے ہو یہ بہت ہی غلط بات ہے دوستو اپنے آپ پر آپ کو گروہ ہونا چیئے کہ آپ اس دنیا کے سب سے الگ انسان ہو بس دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا موٹیویشنل ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اپنے جیون میں اس ویڈیو کے سبدوں کو اتاریے